السلام علیکم فرینڈز میں شائمہ اپنے چینل کوکنگ کی شائمہ کھان میں آپ کا بہت بہت فلکم کرتی ہوں آج میں لکھر آئی ہوں آپ کے لئے بہت دیسٹی گلاب جامون کی ریسپی جسے آج میں بنانے والی ہوں گٹس کے گلاب جامون مکس سے یہ بہت ہی آسان طریقے سے بنتا ہے یہ ریڈی میکس ہوتا ہے جسے کہ آپ آسانی سے کرنے بنا سکتے ہیں بہت ہی دیلیشن سے ہمارے گلاب جامون بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں تو چلی اس کو بناتے ہیں یہاں پر میں نے گٹس کا 400 گرام کا پیکٹ لیا تھا جس میں سے اس میں سے گلاب جامون بنائیں گے ہم بہت اتان طریقے سے لیکن اس سے پہلے جب ہمیں گلاب جامون بنانا ہے تو اس کو ہمیں سب سے پہلے چاشنی بنانی ہوگی تو چاشنی بنانے کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہوگا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اس پر انسٹرکشن جیسے اس پر دیئے ہوں ہیں انسٹرکشن پیکٹ میں میں نے بالکل اس کی کیوکورڈنگ بنایا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے 100 ایمل یہاں پر میں نے پانی لیا ہے اور 600 گرام میں نے یہاں پر شگر لیتی اور اس میں میں نے عادت ہمجھ جتنا الائچی پاورڈر ڈالا ہے اسے ڈالنے کے بعد میں نے ساری چیزوں کو مکس کر دیا اس میں میں نے تھوڑا سا یلو خوٹ کرر بھی ڈالا ہے ہمیں سنپل اسے کیا کرنا ہے گیس پر رکھ دینا ہے اور اسے بہت اچھی طرح سے بوائل ہو جانا ہے اور جب تک پکانا ہے جب تک کہ ہمارے جو شگر بہت اچھی طرح سے ملٹ نہیں ہو جاتی پس ہمیں اسے اتنا ہی پکانا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر ہماری چارشنی ریڈی ہو گئی ہے اب اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں یہاں پر میں نے گٹس کا پیکٹ اوپن کیا اور اس پیک کو جب یہ مکس نکالا ہے اس کو ایک بور میں نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے انسٹریکشن کے اپورڈنگ ہم نے اس میں دودھ ڈال کر یا پانی ڈال کر اسے سوف سا ڈو بنا لینا ہے آپ ایک ساتھ زیادہ دودھ یا پانی نہیں ایڈ کریے گا نہیں تو یہ جو ہمارا مکچر ہے وہ گیلہ ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں بہت آسانی سے بہت دھیرے دھیرے سے ہمیں دودھ ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کا بہت سوف سا ہمیں اسے ڈو بنا لینا ہے اس طرح سے ہمارا ڈو بن کر ریڈی ہو چکا ہے اسے پانچ منٹ ریسٹ کرنے کے بعد میں نے ہاتھوں پر تیل لگایا ہے اور تیل لگانے کے بعد اس کے اپنے منچا ہے آکار میں آپ اسے رزگلو کو بنا سکتے ہیں ایدھر میں نے تیل بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ہم نے یہاں پر اپنے گلاب جامون بنا کر رکھ لیے ہیں اب انہیں میں فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے کے لیے جو ہم نے آئل لیا تھا پورا بہت تیز گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے گلاب جامون اس میں ڈالنے کے بعد میں نے گیس کا فلیم آف کر دیا ہے یہاں گیس کا فلیم آف کرنے کے بعد یہ گیس کا فلیم آف ہے اور اس طرح سے آپ چاہیں تو چمت سے اس طرح سے ہلا سکتے ہیں نہیں تو دونوں طرف آپ کڑھائی کر ہینڈل پکڑ کر اس طرح سے ہلاتے جائیں اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ اس سے ایک طرح کا کلر پورے ہمارے گلاب جامون میں آتا ہے جب وہ تھوڑی دیر کے بعد جب ہمارا جو آئل ہے اس کا تیمپریچر ڈاؤن ہو گیا ہے تو ہم نے اسے پھر سے گیس کا فلیم آن کر دیا ہے اور اسے ایک بار ہم تیل کو پھر سے گرم کر کے اور جو ہمارا فلیم ہے اس کو بہت سلو کر دینا ہے اس طرح سے ہمیں اس میں کیا ہوگا نا کہ ہمارے گلاب جامون کچھے نہیں رہیں گے اندر تک بہت اچھی طرح سے پک جائیں گے اس طرح سے ہمیں اسے کلر آنے تک جو آپ کا منچاہ کلر ہے اس طرح کا آنے تک ہمیں اسے فرائی کر لینا ہے یہاں پر ہمارے گلاب جامون دیکھیں اس طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اور جو ہم نے چاشنی بنا کر رکھی دی وہ بھی بلکل کسی بلکل گرم ہے کہ یہ بلکل ہلکی سی گرم ہونے چاہیے بہت زیادہ ہارڈنی گرم ہونا چاہیے پس ہمیں گلاب جامون اس میں ایٹ کر دینا ہے ایٹ کرنے کے بعد اب ہمیں اسے ڈھک دینا ہے ڈھکنے کے بعد اسے ہمیں دو گھنٹے تک رکھ دینا ہے اور ہمارے بہت ہی بہترین سے گلاب جامون بن کر ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پر دیکھیں ہمارا گلاب جامون بن کر ریڈی ہے چالیس دیئے گئے تھے لیکن اگر ہم صحیح سے اپنے جو میرے بڑے سائز کے گلاب جامون دیکھنا ہے اس طرح کے بناتے تو اٹھائی سے تیس ہی بن پاتے اپنی فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کر رہے اور میرے چانل کو سبسکرائب کر کے نوٹو کی کریں پھر ضرور دبائیں جسے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تو پہنچیں پھر ملوں گی ایک بہت ایزی تیسٹی رسیبے کے ساتھ تینک جو اللہ حافظ ہوا میں یاد رکھیں